پاکستان بنام نیوزیلینڈ کے بیچ وشوکپ 2023 کا ایک اور بڑا مقابلہ کھیلہ گیا جس میں ڈکوٹ لویس میتھڈ یعنی کی ڈی ایل ایس کے حساب سے پاکستان نے نیوزیلینڈ کو 21 رنوں سے شکست دے دی پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزیلینڈ نے 401 رن بنائے جواب میں پاکستان کی ٹیم نے بارش آنے تک 25.93 اوور میں 200 رن بنائے ایک وکیٹ کے لقصان پر اس مقابلے میں پاکستان کے لیے مان آف دی میچ یعنی کی پلیئر آف دی میچ ان کے سلامی بل لباس فخر زمان رہے جنہوں نے 63 گندوں پر اپنا شدک پورا کیا اور 126 رنوں کی نابات پارے کھیلی فخر زمان نے اس مقابلے میں سب ہی کو یہ بتا دیا کہ انہیں پلیئنگ 11 سے باہر کرنا بابا رازم اور پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی لیکن اس مقابلے میں وہ ہوا جو ابھی تک ویشو کپ کے اتحاس میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور وہ بھی ہوا جو ونڈے کرکٹ میں آج سے 17 سال پہلے ہوا تھا تو چلی جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا جو ویشو کپ کے 48 سالوں میں پہلی بار اور ونڈے کرکٹ اتحاس میں دوسری بار ہی ہو پایا ہے بتا دے کہ اس مقابلے میں بابا رازم نے ٹوز جیتنے کے بعد پہلے گین بازی کا چناف کیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے چار سو رن منا دیئے یعنی کہ چار سو ایک رن انہوں نے چھے وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اب ایسا لگ رہا تھا کہ چار سو دو رنوں کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے پاکستان ہارے گا اور سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کی ٹیم جگہ بنا لے گی لیکن ہوا اس کے اُلٹ بارش نے پاکستان کا ساتھ دے دیا لیکن اب اس ہار کے ساتھ نیوزی لینڈ کی ٹیم 48 سال کے وشو کپ کے اتحاس میں پہلے ایسی ٹیم بنی ہے جو چار سو رن منا خر بھی مخابلہ ہار گئی حالانکہ پاکستان کے ٹیم نے یہ لکش چیز نہیں کیا لیکن باوجود اس کے یہ بے حد شرمناک ریکارڈ نیوزی لینڈ کی نام درج ہو گیا ہے اور نیوزی لینڈ وشو کپ کے اتحاس میں ایسی پہلی ٹیم بنی جو چار سو رن منانے کے باوجود بھی ہار گئی پہلے بیٹنگ ہو یا دوسری بیٹنگ چاہے آپ کوئی بھی ویبھاگ لے لے نیوزی لینڈ دونوں ہی دپارٹمنٹ میں ایسی پہلی ٹیم ہوتی ہے جو چار سو رن منا کے ہاری ہے اتنا ہی نہیں سال دوہزار چھے میں آسٹریلیا نے چار سو چوتیس رن بنائے تھے اس زمانے میں آسٹریلیا کی ٹیم ونڈے کرکٹ میں ایسی دوسری ٹیم بنی تھی جس نے چار سو رن بنائے اور وہ مخابلہ ساؤڈ آفریقہ سے آسٹریلیا ہاری تھی اب سترہ سال بعد ایسا ہوا ہے کہ ونڈے کرکٹ میں کسی ٹیم نے چار سو بنایا ہو اور اسے ہار کا سامنا کر رہا پڑ رہا ہو اور وہ ٹیم بنی ہے نیوزی لینڈ تو یعنی کہ آج کل ٹی ٹونڈی کرکٹ کے آ جانے سے ونڈے میں چار سو رن کے لکش بھی سیف نہیں نظر آ رہی ہیں اب بتا دے کہ آپ کو نیوزی لینڈ کے ٹیم چار لگاتار مخابلے ہار چکی ہے ویشو کب سے حالانکہ یہ ٹیم باہر نہیں ہوئی ہے لیکن پاکستان ضرور سیمی فائنل میں جانے کے لیے ایک پربل دعویدار ہو گئی ہے اور اگر پاکستان کی ٹیم نے آنے والا مخابلہ جیتا اور نیوزی لینڈ ہار گئی تو ایک بار پھر سے سب ہی کو چھوکاتے ہوئے پاکستان کھیلے گی سیمی فائنل یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بنے رہیے ونڈیا کے ساتھ